اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زندگی کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے کوئی سپنوں کی خاطر اپنوں کو چھوڑ دیتا ہے تو کوئی اپنوں کی خاطر سپنوں کو کامیابی کا راستہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو زندگی کو سمحال کر جینا سیکھ لیتے ہیں کامیابی صرف جھکنے سے نہیں ملتی کبھی کبھی آپ کو اپنے ہاں کے لیے سر اٹھانا پڑتا ہے محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچانے لگے انسان کو ناکامی کا مو اکثر اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب وہ کامیابی کے حصول کے لیے اپنے رب تعالیٰ کے حصول کو توڑ دیتا ہے اور کامیاب انسان کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے پہلے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ناکامی کا در دل سے نکال کر آگے بڑھنا کامیابی تمہارے قدم چومے گی اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھ لو ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک تکلیف دے کہانی ہوتی ہے اور ہر تکلیف دے کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے اس لیے اگر کامیابی سہاراستہ ہونا چاہتے ہو تو تکلیف کو برداشت کرنے کی آدھر ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ کامیاب لوگ ہمیشہ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے در سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں میں نے زندگی میں ہمیشہ ایک ہی بات سکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز تب تک نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے منزلیں چاہیں کتنی ہی اونچھی کیوں نہ ہوں راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہی ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ کامیابی محنت سے نہیں قسمت سے ملتی ہے تو آپ محنت کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے اور یہ یقین آپ کو ناکام کر دے گا میں نے ہر کامیاب انسان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے لوگ ڈھونتے رہ گئے کامیابی کو موزن ساری عمر کہتا رہا ہی یا لسولہ زندگی بغیر محنت کے مصیبت اور بغیر اکل کے حیوانیت ہے غریبی امیری ہے قسمت کا سودا ملو آدمی سے آدمی کیتا رہا ملو آدمی کیتا رہا ملو آدمی کیتا رہا